اب اس موضوع کو دوبارہ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی کہ کوئی بھی مجھ سے پہلے جس پہاڑ سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے وہ زگا کے لئے فرمایا وہاں پر کوئی بھی مجھ سے پہلے نہ پہنچے لیکن وہاں پر کچھ لوگ پہنچ گئے اور جو پہنچے تو ان کے لئے آپ نے لانت فرمائی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سادہ موضوع نہیں ہے جو ہمارے عام دور پر بعض افراد کہتے ہیں بلاخر وہ انسان تھے بشری تقاضہ تھا کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کر جاتے تھے تو بشری تقاضہ تھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان کی نزبت دے دیں تو وہ ان کا خیال کرتے ہوئے کرتے تھے کہ بیماری کا غلبہ ہو گیا کبھی وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں افراد تو کہا جائے کہ بلاخر انسان تھے اب وہ قتل کرنے کے لئے آئے تو بلاخر انسان تھے اور اب آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پانی کی جگہ پر مجھ سے پہلے نہ پہنچے اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا اگر اتنا سادہ ہوتا جتنا سادہ لوگوں نے بنا لیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ لیتے لیکن انہوں نے ان پر لانت فرمائی کہ جو بھی مجھ سے پہلے وہاں پر پہنچے گا اور پانی پیے گا اس پر لانت ہوگی آپ کے سامنے فی الحال دو حوالے ہیں ایک تو مسنت احمد ابن حنبل اور شرعہ کے ساتھ حمزہ احمد زین کی جل نمبر سولہ اور صفحہ نمبر سکس ون فور اور حدیث نمبر ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں اسنادہو صحیح تو یہاں پر کیا موضوع ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید اور یہی روایت مسنت احمد ابن حنبل میں اور جل نمبر تھرٹی ایٹ میں اور حدیث نمبر ہے اصل روایت کیا ہے حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید یعنی ابن جمعیم اب ابن جمعیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں کیونکہ ان کے بارے میں ایک ڈسکشن آئے گا اور یہ ذہن میں رہے کہ ابن جمعیم کے اوپر باز زگاہ اٹیک بھی کیے ہیں کیونکہ انہوں نے بعض موضوعات ان سے نقل بھی ہوئے لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے مسلم کی بنیاد پر اور اس کے تمام جو راوی ہیں وہ سچے ہیں اور سقات میں سے ہیں اور انہی میں سے ایک ہے کون جنابِ ولید بن عبداللہ بن جمعی یا ولید بن جمعی تو موضوع کیا ہے تو آپ کے سامنے ایک موضوع کو ڈسکس کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں صرف ایک دفعی ترجمہ اس کا بیان کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غزو تتبوک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لئے نکلے تو ایک جگہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہاں پر بہت کم پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ندا دینے والے کو فنادہ فی الناس اور اس نے تمام ان لوگوں میں جو تیس ہزار کا لشکر تھا ندا دی کیا ندا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی پر پہنچے تو وہاں پر ایک گروہ پہلے سے پہنچ چکا تھا اس گروہ کے بارے میں اب یہ کہہ دینا کہ وہ بشری تقاضہ تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ جب فوج وہاں پہنچی تو ان سب نے دیکھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم ادولی کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں پس جنگ تبوک سے واپسی پر ایک قتل کا موضوع اور یہ والا موضوع ایک الگ موضوع کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ نے کون کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وآلہ کا ارشاد ہے وما ینتقان الحوا کہ وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتے کیا فرمایا فَلَعَنَهُمْ تو آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی حدیث کیا ہے تو نیچے اِسْنَادُهُ قَوِيْ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمْ رَجَالُهُ سِقَادِ اور اصل پوری روایات آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہاں پر قوم نہیں ہے کہ گروہ پہنچ گیا بلکہ فلان و فلان ابن ساق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم نے دس بارہ راتوں سے زیادہ قیام نہ کیا پھر مدینہ واپس لوٹ آئے راوی بیان کرتا ہے کہ راستے میں وادی مشفق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو دو تین سواروں کو سراب کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون سبقت کرے گا اور جب تک ہم وہاں نہ آئیں وہ اس پانی سے نہ پیئے راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی آپ نے فرمایا ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا آپ سے ارس کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے انہیں آگا نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس پانی سے نہ پیئیں پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بددعا دی تو یہاں پر آپ دقت کریں کہ وہاں پر کہا گیا سبقت ہو قوم کہ ایک گروہ پہلے آ گیا اور یہاں پر واضح ہوا کہ وہ پانی بھی پی گیا اور ان کا نام بھی لیا گیا فلان و فلان اب یہاں پر دقت کریں کہ یہاں فلان فلان دو دفعہ کہا گیا تو مراد یہ نہیں ہے یہ دو لوگ ہیں یہ ایک گروہ کی صورت میں تھے یعنی کم سے کم تین یا اس سے زیادہ انہیں بھی گروہ نہیں کہا جاتا یہ کئی افراد تھے اور قوم انہیں پہچان گئی حساب انہیں پہچان گئے لیکن بعد میں جو یہ شور کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے اور پھر پاور کی وجہ سے ان ناموں کو چھپا دیا گیا لیکن یہاں پر واضح ہے کہ یہاں نام تھے اور ان کو ہٹایا گیا اگلا موضوع جو آپ کے سامنے اسی اقبہ سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت امار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگے تھے پیچھے سے اونٹوں پہ سوار حملہ کرنے والوں نے حملہ کرنا چاہا اور حضرت امار نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا اور پھر جب وہ لوگ گھبرا کے پیچھے گئے جو تیرہ یا چودہ یا بارہ یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ افراد تھے تین نے عذر پیش کیا کہ ہم نے ندہ نہیں سنی تھی اور ہمیں ان لوگوں کا علم بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے والوں کے ارادوں کو بعد میں دیکھنے کے بعد بھی ان پر حملہ نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں ان کا نہیں پتا تھا تو یہاں پر اگر وہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ آپ کو نہیں پتا تھا مان لیا آپ کو ان کی نیت کا نہیں معلوم تھا مان لیا لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امار پر یہ حملہ کر رہے ہیں حضرت امار ان کی سباریوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں اور آپ کو ان کی نیت کا اب تو پتا چل گیا آپ اس وقت حملہ کرتے تھے آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی انہی میں سے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا امار آپ نے کسی کو پہچانا تو عموماً ذکر ہوا قد عرفتو عامت رواحل کہ میں نے عموماً سباریوں کو پہچان لیا تیس ہزار کیے فوج میں سے سباریوں کو پہچاننا کچھ سادہ معاملہ نہیں ہے یعنی یہ ایسے افراد تھے جو حضرت امار ان کی سباریوں کو بھی پہچانتے تھے تو بدایہ و نہایہ آپ کے سامنے ہے جلد نمبر ساتھ اور صفحہ نمبر ون ایٹی سبن اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قالا یا امار حل عرفت القوم کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا قالا قد عرفتو عامت الرواحل والقوم متلثمون میں نے عموماً ان کی سباریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے یہ ہے بدایہ و نہایہ کا موضوع اب دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے مجمع الزوائت کا جلد نمبر چھے اور یہاں پر واضح ہے قالا قد عرفتو عامت الرواحل والقوم متلثمون کہ میں نے عموماً رواحل کو پہچان لیا یعنی اونٹوں کو ان کی سباریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے دلائل و نبووہ میں سفر نمبر پانچ میں ذکر ہوا اور یہ آپ کے سامنے ہے قالا نبیو لحزیفہ اب وہاں پر موضوع ہے حضرت امار کا یہاں پر سوال ہو رہا ہے حضرت امار سے تو یہاں پر سوال کیا ہوا قالا نبیو لحزیفہ حل عرفتا یا حزیفہ من ها اولائے الرحط او الرقب کیا امار آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا او اہدن او اہدن منہم یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا قالا ہزیفہ عرفتا راہلتا فلان و فلان میں نے فلان اور فلان شخص کے کی سواری کو پہچان لیا یہاں پر پھر یہی موضوع ہے کہ حضرت امار بھی پہچان گئے اور حضرت حزیفہ بھی پہچان گئے اور انہوں نے نام بھی لے دئیے رسول اللہ سے تھوڑی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فلان فلان نام لے دئیے اور بعد میں بھی انہوں نے یہ نام خاص حساب سے لیے لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ کھل کے یہ باتیں نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے یہ سارا موضوع انشاءاللہ بات میں آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ اپنی جان کو بچانا تمہارے بعد حالات میرے بعد حالات خراب ہوں گے تفصیل سے انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا تفصیل در منصور جل نمبر سات سورة توبہ کے زمن میں صفحہ نمبر فور فورٹی ایٹ اور اس کے بعد فور فورٹی نائن میں ہائلائٹ کیا ہوا ہے قال النبی لحظیفہ حال عرفت یا حظیفہ منہا اللہ رہت اے حظیفہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حظیفہ سے فرمایا اے حظیفہ کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا او اہدا منہم یعنی میں سے کسی ایک کو پہچان لیا قال حظیفہ تو عرفت راہلت فلان و فلان میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواری کو تیس ہزار کی فوج میں سے کچھ افراد کی سواریاں اتنی فیملیئر تھیں حضرت امار کے لئے اور حضرت حظیفہ کے لئے کہ وہ ان سواریوں کو پہچان گئے تھے یعنی ایک بہت بڑی کار ریلی ہو اور اس میں سے کچھ کاروں کو ہم پہچان جائیں یہ اتنا سادہ موضوع نہیں ہے اب ان افراد کو قتل کیوں نہیں کیا تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کی اور اس کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ قبیلوں میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو دوسرے قبیلیں جو ان کے دوست اور حلیف ہوتے تھے وہ پھر جنگ سے دور رہتے تھے البتہ غیرت مند قبیل بغیرت قبیلوں کا تو کوئی میاری نہیں تھا مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ لیکن باپ اور ماں اور بھائی میں وہ عربوں والی غیرت نہیں تھی جو ایک عام عرب میں اس زمانے میں ہوتی تھی اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ جنگیں کرتے رہے تو کیوں آپ نے قتل نہیں کیا یہ ایک سوال کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے پہلا حوالہ اردو کا ہے بدایہ ونہایہ جلد نمبر پانچ اور صفحہ نمبر تھرڈی نائن آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں یعنی اتنا خطرہ تھا کہ یہ لوگ پھر ایک فتنہ کرتے اب یہ بتا چکے کہ یہ جو لوگ کچھ آئے تھے یہ سب نہیں تھے یہ کچھ تھے ان کے ساتھ ہی اور بھی تھے ان کے سرغنے بھی کئی چھپے ہوئے تھے کچھ اس میں سرغنے تھے تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا کہ ایسے بھی ہم نقصان پہنچائیں گے اور ویسے بھی پہنچائیں گے اور یہ ہم بتا چکے کہ ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو صحیح مسلم میں بھی بیان ہوا کہ یہ کون افراد ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے لئے بیان ہوا ان افراد کو باقی منافقین سے قیاس نہ کیا جائے ابن سدول وغیرہ سے کیونکہ ان کے نام لینے ہوتے تو نام لے دیے جاتے یہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں ان مشہور منافقین کے علاوہ ہیں اور ان کے فتنے کا زمانہ چلا گیا ان افراد کا فتنہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا لہذا ارشاد ہوا کہ ان کی جنگ اللہ سے ہے رسول سے ہے دنیا میں اور پھر کب تک قیامت تک تو یہ سادے افراد نہیں ہیں یہ ٹوپ کے منافق ہیں جن کے لئے سورة توبہ میں ارشاد ہوا اللہ سبحانہ وطالعہ کا وَمِن مَن حَوْلَكُم مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب تمہارے اردگر جو عراب ہیں مَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں بڑے شدید ہیں تو یہ شدید نفاق والے لوگ تھے اور اتنا شدید ان کا نفاق تھا کہ صحیح مسلم میں بیان ہوا حَرْبٌ لِلَّهِ وَلَيْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمِ يَقُومُ الْشَادِ ان کی جنگ اللہ سے رسول سے اس دنیا میں بھی ہے اس دنیا کی حیات میں بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اس کے معنی کیا ہے کہ ان کا انحراف اس دنیا میں بھی ہے اپنی زندگی میں بھی تھا ابھی بھی ہے اور قیامت تک چلے گا جو انہوں نے اسلام میں انحراف ڈالا اور جو سب سے بڑا انحراف ہے وہ رسول کی آل سے بغض اور دشمنی تھی بلا شک کیونکہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں جو سب سے بڑے جرائم ہیں وہ ہیں آلِ رسول کو قتل کرنا ہر جرم اس کے مقابلے میں کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں اور اب آپ کے سامنے اس کا عربی کا مطن ہے البدایہ ونہایہ جل نمبر سات صفحہ نمبر ون ففٹی سیبن فقالا اکرہو ان یتحدث ناز بِأَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں سیر نبویہ میں جل نمبر چار امام عبی فیدہ کی اور صفحہ نمبر تھرٹی فور اور پھر تھرٹی فائیو میں یہ موضوع آیا اکرہو ان یتحدث ناز اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ کہ میں کراہت کرتا ہوں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یہ قتل کرتے ہیں تفسیر مظہری میں جل نمبر چار سورہ توبہ کے زمن میں سورہ توبہ کی تفسیر میں ٹو، ٹری، سیون تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ قبیلوں کو حکم دے دیا جائے وہ اپنے افراد کو پکڑ کے دیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ جب جنگ بند ہو گئی محمد کے اور مشرقین کے درمیان تو اب انہوں نے ہاتھ رکھ دیا قتل کرنے کے لئے اپنے اصحاب پر فقال کہا کچھ اصحاب نے یا رسول اللہ لیسو بے اصحاب یہ تو آپ کے اصحاب نہیں ہیں بلا شک اصحاب نہیں ہیں فقال رسول اللہ ایلیسی یسرون شہادتاً لا الہ الا اللہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جو اے وہ ظاہر کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم گباہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی بلع ولا شہادت الامع ان کی کچھ شہادت نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا اچھا اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل نہیں کیا تو اس ظہر کو چھوڑ دیا اس خطرے کو چھوڑ دیا اب عام مسلمان کیا کریں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے اصحاب میں گمراہ کو چھوڑ دیا اب بچارے آئندہ کے مسلمان کیا کریں ان گمراہوں کی گمراہی کو قبول کر لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں اہل بیت کی جانب توجہ دلائی اب یہاں پر جب یہ کہا جائے گا کہ بلاخر کیسے دیکھا جائے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ مولا عمیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس موضوع کو دوبارہ بیان کریں یہ سادہ موضوع نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں گھاٹی سے جاؤں گا جو خطرناک ہے اور یہ تیس ہزار کی فوج جو ہے وہ کھلا راستہ تھا تو خود بھی آپ بھی کھلے راستہ سے چلے جاتے لیکن آپ کا حدف یہ تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتوں کا امتحان لیتے تھے اور اس میں امتحان کا اصل حدف یہی تھا کہ لوگ اپنے آپ کو پہچانے اور لوگ ایک دوسرے کو بھی پہچانے کہ کون منافق ہے تو آپ کیوں گھاٹی سے گئے جب خطرہ تھا آپ بھی وہیں سے چلے جاتے ایسا ظاہر کیا جاتا ہے نہیں راستہ ہی ایسا تھا نا راستے تو دو تھے تنگ راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطرناک راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب ہی تو قتل کا ارادہ کیا اور آپ نے بقاعدہ کھل کے انفارم کیا کہ کوئی نہ آنا میں یہاں سے جا رہا ہوں کوئی نہ آنا یہ بھی نہیں کہا کہ جس کا دل چاہے وہ یہاں سے آ جائے جس کا دل چاہے وہاں سے چلا جائے نہیں کوئی نہ آنا صرف کون آئے گا حضرت امار اور حضرت حضیفہ تو مولا امیر المومنین وہاں پر حضرت امار پیچھے سواری کے حضرت حضیفہ آگے آگے باقی کون بچے تیس ہزار کا لشکر وہاں بچے اب یہاں پر اقلی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تیس ہزار شک میں پڑ گئے کس وجہ سے واقع اقبا کی وجہ سے اور پانی والے واقع کی وجہ سے تو کیسے پہچانا جائے ان منافقین کو یا سب کو ایک کہہ دیا جائے تو یہاں پر جواب دیا جاتا ہے کہ اگر تیس پیراشوٹ ہوں تو کیا کیا جائے ان میں سے ہمیں یقین ہے کہ چند خراب ہیں تو ٹرائی کریں کئی ہزار فٹ کی بلندی سے چھلنگ لگا دیں تیس چالیس انجیکشنز ہیں وہاں جان بچانا ضروری ہے فرص کریں پتا ہے کہ جہاز لینڈ نہیں ہو پا رہا آدھا گھنٹہ ہے ان پیراشوٹ میں سے دیکھ کے ہمیں اس میں سے اترنا ہے اترنا بھی ضروری ہے اور پیراشوٹ بھی یہی ہے اور ان سے بچنا بھی ہے خراب والوں سے انجیکشن لگانا بھی ضروری ہے جان بچانا بھی ضروری ہے ان کے بغیر جان بھی نہیں بچے گی اور ہیں یہی انجیکشن اگر پوائزن والا لگائیں گے تو مر جائیں گے اور پوائزن والے کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں گے تو بھی مر جائیں گے تو بالاخر ایک ٹیسٹ تو ہونا چاہیے یہ معاملہ آ جاتا ہے باقی دباؤں کے بارے میں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ تمام اصحاب کو چھوڑ دیں اصحاب کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما کون اصحاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹی و فرما بردار ہوں نہ یہ کہ ان کے مقابلے میں غصہ کرتے ہوں ان کی توہین کرتے ہوں ان کی مخالفت کرتے ہوں ان کو ماذا اللہ بہکیوے باتوں کی نسبت دیتے ہوں اب کیا کیا جائے یہ تمام اصحاب جو وہاں پر ہیں ایک طرح سے مشکوک ہو گئے سب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن سب کے دامن کو تھام بھی نہیں سکتے کیونکہ ان میں تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان میں تو ایسے ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے جہاں پر پانی ہے یہ وہاں پہنچ گئے نہ فقط پہنچ گئے بلکہ پی گئے اور آپ نے ان پر لعنت فرمائی بدعا فرمائی تو جن پر لعنت فرمائی جن کے لئے فرمایا کہ سوئی اونٹ میں سے گزر سکتی ہے اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں گزر سکتے اب ایک موضوع آ جاتا ہے دوبیلہ کا تو یہاں پر ڈسکشن یہ ہے کہ اصلا دوبیلہ ہے کیا خیر عام طور پر عومن اہل سنت کہتے ہیں دوبیلہ ایک پھوڑے کا نام ہے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود معاویہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی موت دوبیلہ کی وجہ سے ہوئی اب یہ خود ہمارے برادران اہل سنت جانے اور وہ جانے انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن فیلحال سٹیپ بائی سٹیپ ہم یہاں تک پہنچیں تو اب کیا کیا جائے ان میں اصحاب میں وہ بھی ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے پانی پی لیا اور ان پر لانت بھیجی گئی تو ان کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں یہ بھی غلط ہے ان سب کے چکر میں ان کو تھاملیں اور یہ نقصان پہنچائیں یہ بھی غلط ہیں جبکہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی جنگ رسول اللہ سے رسول اللہ سے اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک چلے گی ان کا زہر بڑا شدید ہے یہ سادے لوگ نہیں ہیں اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس پیراشوٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان انجیکشنز کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان دواؤں کے لیے جن کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور جن کو کھا کے مرنے کا بھی امکان ہے بڑا امکان نہیں بلکہ یقین ہے تو ان اصحاب کے جن پہ لانتیں بھیجی گئیں کہ جو جنت میں نہیں جا سکتے کہ جو ملعون ہیں جو قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا چاہتے تھے اور یہ پاک اور پاکیزہ اصحاب بھی ہیں نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے تو یہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے گو کہ وہ ڈی این ای ٹیسٹ بھی ہے لیکن در حقیقت وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے حب علی ابن ابی طالب لہذا صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کریں یہ روایت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا مُنَافِقُن تو پہلے آپ کے سامنے مسند احمد سے پڑھ دیتے ہیں کیونکہ اصل موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمارہیں اصحاب کے درمیان مولا عمر المؤمنین علیہ السلام سے فصدیق اکبر فاروق حضر الامت بہی وفرق بین الحق والبات یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرمارہیں یا علی لا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی اور حدیث نمبر سون تھرٹی ون ان علی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو لا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنُ وَلَا يُبْغَذُكَ إِلَّا مُنَافِقُنُ کہ مولا عمر المؤمنین اللہ صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اے علی کوئی بھی تم سے مخبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا اور کوئی بھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا نمبر ایک اِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن کہ اس کی جو سند ہے وہ شیخین کی شرائط کے مطابق ہے یعنی تمام جو ان کے موازین ہیں قوائد ہیں جو بھی رجال ہیں وہ تمام شیخین کے مطابق ہیں یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے روایات صحیحہ کی ٹکڑ کی ہے کسی قسم کا اس میں نقص اور جھول نہیں ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المؤمنین سے فرما رہے ہیں تو مولا امیر المؤمنین نے یہی نقل فرمایا اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک اور حدیث نمبر ون فورٹی ایٹ آپ ارشاد فرماتے ہیں اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس کی روایت کو مولا امیر المؤمنین اپنے الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحبکا اے لی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا مجھ سے احد کیا کہ مجھ سے مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ اور کوئی شخص بغز نہیں رکھے گا یہ بغز کی بات ہو رہی ہے جو دل میں بغز ہو اگر تلوار آ جائے فوج آ جائے مولا امیر المومنین کے مقابلے میں ان پر لانتیں بھیجی جائیں انہیں گالیاں دی جائیں تو ان تمام اصحاب کے لیے جو ٹیسٹ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے گو کہ 18 سینچری میں یہ صرف کیمسٹری کے لیے ورڈ شروع ہوا تھا اب یہ تقریباً تمام انگلش ورڈ میں حتیٰ پولٹیکس میں بھی یوز ہو رہا ہے اور حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے یہ صرف اب کیمسٹری کا نہیں رہا ہے پولٹیکس میں بھی اس کا یوز ہے تو جو ٹیسٹ ہے کلٹمس ٹیسٹ وہ کیا ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب اگر اصحاب کے درمیان امہات المؤمنین کے درمیان اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان ماضی کے مسلمانوں کے درمیان مستقبل کے مسلمانوں کے درمیان اگر یہ دیکھنا ہو تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احد کیا وعدہ کیا کہ جو پہچان ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کی وہ کیا ہے حب ابی طالب اور بغض علی ابن ابی طالب علیہ وآلہ وسلم پس اصحاب کو پہچاننا ہوگا ہمیں مولا امیر المؤمنین کی محبت کے ذریعے سے بغض کے ذریعے تھے اب اس کو تم ڈسکس ہی نہیں کرتے جنہوں نے جنگیں کی ان کا تو منافق ہونا بلکل اثر من الشمس ہے کوئی اس کے اوپر ڈسکسن کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث سے صحیح کے بعد کہ جو مسلم میں بھی موجود ہے تو ان سب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور اصحاب کی اطاعت کے چکر میں ان لوگوں کے دامن کو پکڑنا بھی نہیں ہے جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھاٹی سے نیچے پھیکنا چاہتے تھے قتل کرنا چاہتے تھے ان کے دامن کو بھی تھامنا نہیں ہے میار کیا ہے محبت مولا امیر المؤمنین اور محبت اہل بیت علیہ السلام پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا بلاخر زہر دیا اور بلاخر یہ قتل کا سلسلہ ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی چلا اور یہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کو کیوں قتل کر دیا گیا اور ان قاتلوں کو کیوں چھپایا جاتا ہے اگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اہل بیت کی مظلومیت کا تو کیوں پتھراو کیا جاتا ہے کیوں ذکر کو روکا جاتا ہے اور کیوں اہل بیت کے طرفداروں کو کافر قرار دیا جاتا ہے یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مسلم میں نقل ہوا کہ ان لوگوں کی جنگ ہے حرب للہ ولرسولہی فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشحاد کہ ان منافقین کو سادہ نہ سمجھیں ان کی جنگ اللہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ جنگ ان کی زندگی سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اتنے شدید منافق ہیں اتنے اندر سے خبیص ہیں کہ یہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی عیدبار سے نہ معافی مانگیں گے اور نہ ہی ان کے وہاں پر بھی ایسے ہو جائیں گے کہ جی پریش پشمان ہو گئے نہیں یوم یقوم الاشحاد اس وقت تک ان کی جنگ چلتی رہے گی اب انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اسی جنگ تبوخ سے ریلیٹڈ جنگ تبوخ کے بعد اباق اکبہ سے ریلیٹڈ وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین